موسیقی فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میڈیا کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا ایدہ میڈیا پریکٹیشنر اور ایدہ میڈیا سٹاڈیز کے ٹیچر کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ ہماری پوری زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ ہم ہر چیز ایل پلینڈ بھی کرتے ہیں تو میڈیا میں بھی انفرچنلی یہ ہوا کہ چینلز نے ان کے پاس چینلو ٹرینڈ سٹاف نہیں تھا تو پرنٹ میڈیا سے لوگ آئے تو ان میں سے کچھ لوگ تو جانا وہ کوپ کر گئے اس الیکٹرانی میڈیا کی جو زوری آتی ہیں ان کے ساتھ جن میں ٹیلنٹ تھا لیکن بہت زیادہ جانا وہ پھر نہ کر پائی تو پھر یہ ہوا کہ اب جانا وہ کمپیٹیشن کا دور تھا اس میں پھر جانا وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ وہ کرنے کے لیے پھر جانا وہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ خبر کی جانا وہ کتنی اس کی جانا وہ کریڈیبلٹی کتنی ہے سورس کیا ہے اور یہ خبر چلانے والی ہے بھی کہ نہیں چلانے والی میڈیا میں کہتے ہیں کہ it's not important what to show it's most important what not to show ٹھیک ہے نا تو ایتھکس اور لاز اور یہ وہ پھر ان کی وائیلیشن جانا وہ کھلی ہونا شروع ہو گئی اور کوئی ادارہ ہی نہیں تھا پیمرا جب بنا تو پیمرا والے تو ایسے سے جیسے وہ بھانگ پی کر سوہے ہوئے ہیں کسی کو آج تک انہوں نے کچھ نہیں کہا اب کچھ تھوڑا بہت جانا وہ وہ کر رہے ہیں وہ بھی آتے میں نمک کے برابر ہے گجنوالا ریجن کے پوائنٹ آفیو سے جیسے ابھی ہماری ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ آپ نے جی نیوز کا بھی ایکسپیرینس اور ایکسپیریمنٹ کیا تو یہاں پہ سٹی فٹی فائیو لاہور کی فورٹی ٹو کی بیس پہ جو چین اس کا کتنی گنجائش ہے کیا گجنوالا میں اس کی جو لوکل مسائل ان کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے فیصل صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں اب لوگ جہنا وہ سمٹ رہے ہیں پہلے لوگوں کی یہ سوچ تھی انفرمیشن کے والے تھے کہ مجھے پتا چلے کہ انٹارٹیکا میں کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سعود ایشیا میں کیا ہو رہے ہیں فلان جگہ کیا ہو رہے ہیں لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی گلی ملے کا تو پتہ نہیں ہے اپنے شہر کا تو پتہ نہیں ہے اپنی زلال اسمبلی کا تو پتہ نہیں ہے تو ہم نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے ان چیزوں سے ہمیں کچھ نہیں ملا تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنی ذات کو پہلے دیکھیں گلی ملے کو دیکھیں پھر اپنے شہر کو دیکھیں تو ہم نے جی ٹی وی جینا وہ دس سال الحمدللہ چلایا اور بڑی کامیابی کے ساتھ جینا وہ چلایا انفرچنیڈلی کوئی اللہ سن سنگھ پرابلم کچھ اور ایشو فنانس ایشوز آئے تو پھر ہمیں وہ سیٹ اپ کرنا پڑا لیکن اس میں بہت دیکھیں کمیونٹی چینلز جو ہیں وہ بڑے ملکوں میں چاہ رہے ہیں اور بڑے کامیاب چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ میں شوز خریدنے جانا ہے تو کمیونٹی چینلز یہ ہے وہ شوز کی دکان کو آپ کو لائیوی دکھا دیتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو جیسے پیدا والے ڈریویی کر جاتے ہیں وہ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو شوز آپ کے گھر کچھ آ دیتا ہے تو کتنی بڑی یہ فیسیلٹی ہے اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے موو کرنا ہے تو پنڈی بائی پاس پر ٹریفک جائم ہے تو ہمارا لوکل چینل ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی اس طرف نہ آ جائیں آپ سوئی گیس روڈ کی طرح سے چلے جائیں یا آپ شالکورٹ بائی پاس کی طرح سے جا کر ادھر سے نکل جائیں تو ایٹس مارکلس یہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ انیشٹیو لیتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور پھر جو چلانے والا ہوگا بزنس وائز اور جیسے کہ اس میں سافت کے کمیشن بھی ہے ان میں بزنس بھی ملے گا اور ان کی آخرت بھی بنے گی ٹھیک ہے اچھا سر نو جوان جو امرجنگ جرنلسٹ ہیں اوبر تو سافتیوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کیا کہتے ہیں لیکن کس نحج پہ ان کو چلنا چاہیے اور سکھنا چاہیے میری بات سنے میں ٹو بی ویری فرینک جب میں نے بھی سافت میں قدم رکھا تو میری پہلی منزل یہ تھی کہ میرا کارڈ بنے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنی گاڑی کے آگے لکھوں فلان میں جانگ جنوائی وقت شو آف کرنے کے لیے شو آف کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا یہی ایک ریس جا وہ چال رہی ہے تو اب اگر دیکھیں دنیا اور یہ جو ایکسپیس ہے تو سام ایکسٹینٹ جیو کچھ چینلز نے اس طرح سے کیا ہے کہ اب انہوں نے جب سکروٹری کرتے ہیں پڑے لکھے لوگوں کو لاتے ہیں ان کو پے دیتے ہیں جب دیکھیں بندہ جب گھر سے نکلتا ہے پیٹ خالی ہے اس کا اختیار اس کو اتنا بڑا ہے کہ وہ جس کی مرضی پگریو چھال دے ٹھیک ہے تو وہ پلیس والا ہی معاملہ تو پھر تو وہ کرے گا سارا کچھ کرے گا تو اس کے لئے چاہیے یہ کہ اس کا آغاز ہو گیا ہے اچھا آغاز ہو گیا ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ صحافت میں اگر آنا ہے تو اس لئے نہ آئیں کہ وہ اگر کسی نے کوئی پیسہ کمایا بھی آنا تو اس کی زندگی میں جان کر بھی دیکھیں کہ کتنی کربناک اس کی زندگی اگر اس نے لوگوں کو بلیک مل کر کے دو نبریاں کر کے پیسہ اگر اس نے کمایا آنا تو اس کی زندگی کا حال بھی دیکھیں کبھی تو اس طرف نہ آئیں صحافت اچھے طریقے سے کر کے بھی آپ بہت کچھ کمال سکتے ہیں میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کام یا بھی لینی ہے تو پھر تھوڑا سا آپ نے آپ کو چینج لائیں کچھ انویٹیو چیز دیں دیکھیں کیا ہمارے معاشرے میں ہر چیز بری ہو رہی ہے کیا ہمارے معاشرے میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو کیوں ہم برا ہی دکھاتے جا رہے ہیں برا ہی دکھاتے جا رہے ہیں انڈیا میں لوگ کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر سوتے ہیں پچاس پرسن سے زیادہ لوگوں کے پاس ٹائلر کی سولت نہیں ہے تو جب ان کے سٹار پلس پر آپ ڈرامے دیکھیں تو وہ لڑکی کیا رہی ہوتی ہے یہ دو سو کروڑ کے پجام لے جانا یہ پانچ سو کروڑ کے چینے لے جانا تو دنیا اس پر بلیو کرتی ہے تو بھائی ہم بھی اپنے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کی طرح کم از کم جو پاسٹیف چیز ہیں ان کو سامنے لائیں دیکھیں نا ابھی فاطمہ جناہ کا بھی دن جو گزرہ ہے کسی نے کچھ نہیں کیا مادرے ملت تھی ساری زندگی انہوں نے لگا دی ایک ایکٹر اگر مر جاتا تو اس کے گانے چلا چلا کر رہا اور اس کو ایسا انہوں نے پورٹرے کرنا تھا کہ وہ لگنا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہی ہے بلکہ ہمارا وہ ریلی جیسی ہیرو ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ اچھا بھی کر رہا ہے میڈیا دیکھیں جو چیزیں ایکسپوز کر رہا ہے ریزنیبل طریقے سے دیکھیں میڈیا جینب وہ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اب وہ جاج بنے اس کا کام یہی ہے کہ وہ انفرمیشن دے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرے پبلک اپینین جینب وہ بلڈ کرے بٹناٹ ایڈ دا کاسٹ آف آئی میین تسے کہ جھوٹ بول کر اور بائس نیس شو کر کے اگر کسی نے اشتہانی دیا اگر کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو یہ چیزیں بری ہیں اگر میڈیا کا پاسٹیو رول بھی ہے دنیا میں پاکستان اس میں لیڈنگ ہے ییلو جرنلزم کے حالے سے تو اس کو کس نازلس کا خاتمہ ممکن ہے کون سے ایسے انیشیٹیوز ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ییلو جرنلزم جانا وہ عام طور پر جانا میری زیادہ چیز اس کا سب کے ساتھ دیکھ دفعہ لڑائی ہوگی تھی میس کمیشن دپارٹمنٹ میں لاور ہم نے ان کو بلایا ہو تھا تقریبے بہر ملاقات میں تو انہوں نے آتا کہ انٹرانہ لگا دیا رپورٹر کے اوپر کہ یہ بک جاتا ہے یہ ییلو جرنلزم کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میں بڑا چپ رہا میں ورکنگ جنللزم تھا پھر آخر کار میں بول پڑا میں نے کہا سر جب آپ بیورو چیپ راتے ہیں تو کتنے لاکھ لیتے ہیں تو جب آپ اوپر سے یہ شروع کریں گے تو اس نے اپنا دس لاکھ پورا کرنا ہے آگے وہ رپورٹر رکھے گا اسے لاکھ لاکھ پیانس آز آر لے گا پھر وہ پورا کریں گے پولیٹکس کی ٹکٹوں کی طرح بھی تو اس میں ییلو جرنلزم اسی وقت ختم ہوگی ایک تو صافیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر جو کالی بیڑھیں گسی ہوئی ہیں ان کا خود احتساب کریں دیکھیں پریس کانفرنس کرمیشن صاحب بلاتے ہیں یا ڈیسو صاحب بلاتے ہیں تو وہ پندرہ لوگوں کو بلاتے ہیں وہ پوری جنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا ان کا کھانا بھی کم پڑ جاتا ہے ان کی چائے بھی کم پڑ جاتی ہے تو کیا پریس کلپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ دیکھے کہ کون جنرلسٹ ہے کون نہیں ہے اور ایک دارے سے ایک ہی بندہ جائے یہ صافیوں کے خود سے بھی کرنے والے کام ہیں لیکن جنب وہ کیا کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ انشاءاللہ یہ یالو جنرلزم ختم ہوگی دوسری چیزیں بھی جس طرح سے سیاستدار کہتے ہیں کہ یہ میٹریں اور پورا کرنے دے تو آئیسا آئیسا تو ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہو اگر نہیں لیکن صحافت میں انشاءاللہ یہ جو میز کام کے دارے جون جون کھلتے جا رہے ہیں اور اچھے لوگ پڑا رہے ہیں اور پھر خاص اور پر جو پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور انہوں نے جو ڈگرییں بھی لی ہوئی ہیں وہ جب پڑھاتے ہیں تو بچوں کو پھر نہ صحیح نالج ملتا ہے تو انشاءاللہ آفلی یہ صحافت کا سنیاری ہوئے بدلے گا اور ہماری صحافت بھی انشاءاللہ بڑا جیسے سینئرز ہماری رہنے میں کرتے رہے تو انشاءاللہ پازٹیو چینز ضرور آئے گا بہت شکریہ جناب